قرآن شریف کی ایک عظمت ہے اس میں قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کیوں کچھ ہے اس میں آپ مصاب جب اٹھاتے ہیں تو اس میں قرآن کے علاوہ کچھ اور رہتا ہے کچھ اور نہیں رہتا وہ عظمت انسان کے دلوں پر جب وہ اٹھاتا ہے قرآن تو اس کا ہاتھ اس ورکت سے سب سے پہلے سہراب ہوتا ہے نگاہیں اس سے اپنی پیاس کو بوجھانے کی کوشش کرتی ہے اور جب زبان حرکت میں آتی ہے تو دل پہ اپنی اثرات چھوڑنا شروع کرتی ہے تو ان ساری چیزوں سے ہٹ کر کے آدمی نے اسکرین کا جب سفر شروع کیا تو کچھ دیر قرآن اور کچھ دیر غیر قرآن میں دلچسپیاں آہستہ آہستہ لوگوں کے درمیان آنے لگیں گھنٹی بچتی ہے تو ممکن ہے کسی کا میسج آیا ہو کوئی اہم بھی ہو سکتا ہے کوئی اہم بھی میسج ہو سکتا ہے میں مسجد میں آنے کے بعد بھی اس سے زیادہ کوئی اہم ہماری نگاہ میں کوئی چیز ہے جو ہم کو پریشان کیے ہوئے ہے اور وہ بھی ہمیشہ جب بھی مسجد میں پہنچیں تو اس اہم نے قرآن جیسی غیر اہم کو پیچھے کر دیا آدمی اس کو نارمل سمجھ سکتا ہے لیکن یہ نارمل نہیں ہے یہ گناہوں کی اثرات ہیں جو ہاتھ کو اس طرح بڑھنے سے روک دیتے ہیں